ڈگی انودان یوجنا میں جہاں پہلے لاغت کا پچاس پرشنٹ اور میکسیمم دو لاکھ روپے تک دیے جاتے تھے وہیں اب لاغت کا پچیتر پرتیس ہے تو میکسیمم تنگ لاکھ روپے تک دیے جاتے ہیں تو اگر آپ بھی اپنے کھیت میں ڈگی نرمان کا کاریہ کروانے کی سوچ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ثابت ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ اگر آپ ایک کیمید درک ہے تو بھی آپ کو یہ کمپلیٹ ویڈیو ضرور دیکھنا چاہیے تاکہ آپ کو اس کا کمپلیٹ پروسیس سمجھ میں آسکے اور بویشے میں جب بھی آپ کے پاس کوئی بھی گشت مرائے تو آپ اس کا صحیح سے کام کر کے دے سکیں راجستان ڈگی انودان یوجنا میں اونلائن آویدن کی پاترتہ کی بات کریں تو اس میں ہر وہ کسان پاتر ہے جس کے پاس 0.5 ایکٹر کرس یوگیا سنچید بھومی ہے اور جو راجستان کا مول نواشی ہے وہ اس میں آنلائن آویدن کر کے لاب لے سکتا ہے تو ڈگی انودان یوجنا میں آپ کس طرح سے آنلائن اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کو کن کن ڈوکومنٹ کی ضرورت پڑے گی چلیے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سب سے سرل طریقے سے بتا دیتا ہوں ڈگی انودان یوجنا میں آنلائن اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے ایمیتر کو لوگن کریں گے یوٹیلیٹی سرویس کا چناؤ کریں گے اب یہاں پر سرچ کریں گے اگری کلچر جیسے ہی آپ اگری کلچر لکھیں گے آپ کے سامنے اگری کلچر سبسیڈی ہون ڈگگی کا آپسن آجائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈگگی پر کرسی سبسیڈی یہاں پر اس سرویس کو سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد تھرڈ پارٹی پورٹر کے لیے اوکے کریں گے جیسے ای اوکے کریں گے یہاں پر آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرپیس آئے گا یہاں پر آپ ہمہ سا کار سنگیا ہے جنہ دار سنگیا درج کر سکتے ہیں جنہ دار سنگیا بھی نہیں ہے تو آپ رسی سنگیا بھی درج کر سکتے ہیں اس کے بعد سب میٹ پر کلک کریں گے جنہ دار کار کے سدہ سے آ جائیں گے جس سدہ سے کے نام سے آویدن کرنا چاہتے ہیں اسے سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد سینڈ اوٹی پی پر کلک کریں گے سدہ سے کے ادار کار میں جو بھی موبائل نمبر جیسٹ ہوں گے ان پر OTP جائے گا ساتھ میں ای میل پر بھی جائے گا تو اوکے کریں گے یہاں پر صدیش یہ کہ ادار کارڈ میں موبائل نمبر رجیسٹ ہونا انیوارے ہے OTP درج کریں گے ویریفائی OTP پر کلک کریں گے OTP جیسے ہی ویریفائی ہوگا صدیش یہ کی ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی اب آپ کے جو موبائل نمبر ہے جو ادار کارڈ میں رجیسٹ رہے وہ موبائل نمبر آپ کو ویریفائی کرنے ہوں گے اس کے لیے ویریفائی اور موبائل نمبر کا اپسن ہے آپ کو اس اپسن پر کلک کرنا ہے اب یہاں پر وہی موبائل نمبر درج کریں گے جو کسان کے ادار کارڈ میں لنک ہے موبائل نمبر درج کریں گے سب میٹ پر کلک کریں گے موبائل نمبر ویریفائی ہونے کے بعد یہاں پر آپ کو سیو اینڈ نیکسٹ کا اپسن ملے گا اس پر کلک کریں گے اب یہاں پر کسان کی بینک ڈیٹیل آ جائے گی یہ جنہ درکارڈ سے اٹومیٹک آتی ہے اگر آپ اسے چینج کرنا چاہتے ہیں تو جنہ درکارڈ میں یہ ڈیٹیل آپ کو اپ ڈیٹ کرنی ہوگی ساتھ ہی یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو یوجنا کا لاب ملے گا وہ اسی بینک اکاؤنٹ میں ملے گا تو آپ کو بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل دیان پورک چیک کرنی ہے اس کے بعد ہی یہاں پر آپ کو چیک بوکس پہ کلک کرنا ہے اور کنفرم پہ کلک کرنا ہے اب یہاں پر کچھ انسٹریکشن دی ہوئی ہے وہ آپ کو ایک بار پڑھ لینی آویدن کرنے سے پہلے جیسے کہ ڈگی چار لاکھ لیٹر کی کم سے کم ہونی چاہیے اس سے اوپر کی بھی ہو سکتے ہیں لیکن کم سے کم اتنی ہونی چاہیے اس کے علاوہ بھی یہاں پر کچھ ضروری جانکاری دی ہوئی ہے تو اگر آپ آویدن کر رہے ہیں تو آویدن کرنے سے پہلے ساری انسٹریکشن کو دھیان سے پڑھیں ساری انسٹریکشن کو پڑھنے سے آپ کو آگے کوئی بھی دیقت نہیں آئے گی اس کے بعد چیک بوکس پہ کلک کریں گے اور نیکسٹ پہ کلک کریں گے اب یہاں پر آپ کے سامنے فورم اوپن ہو جائے گا اس کے بعد ہے آپ کہاں پر ڈگی بنا رہے ہیں وہ ایڈرس آپ کو یہاں پر بتانا ہوگا تو سب سے پہلے جیلے کا چناؤ کریں گے یہاں پر آپ تحصیل کا چناؤ کریں گے لیکن اگر آپ کا جو ایڈرس ہے وہی اگر ڈگی کا ایڈرس ہے تو یہاں پر آپ کو یس پہ کلک کر دینا جیسے یس پہ کلک کریں گے تو آپ کا جو ایڈرس ہے وہ یہاں پر اوٹو میٹی آ جائے گا لیکن اگر الگ جگہ پر آپ ڈگی بنا رہے ہو تو وہ الگ ایڈرس بھی آپ یہاں پر درج کر سکتے ہو ایڈرس درج کرنے کے بعد یہاں پر ایڈیسنل ایڈرس انفورمیشن کا اوپسن ہے آپ اس میں اپنا ایڈرس درج کر سکتے ہو باقی یہاں پر کچھ بھی درج کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اوپسنل ہے آپ چاہیں تو درج کر سکتے ہو نہیں تو یہ انفورمیشن درج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آپ کی کھاتا سنگ کیا کیا ہے جس جمین پر آپ ڈگی بنا رہے ہو اس جمین کی کھاتا سنگ کیا آپ کو یہاں پر درج کرنی ہے کھاتا سنگ کیا درج کریں گے خسرہ نمبر کیا ہے وہ آپ کو یہاں پر درج کرنا یہ آپ کو آپ کی جمعہ مندی میں مل جائے گا جو جمعہ مندی آپ نے فٹواری سے لیے اس میں سے دیکھ کر یہ ڈیٹیل درز کر دیجئے اس کے بعد فارمر کی کیا ہے سیماند کسانے تو پہلا اپسن چنیں گے لگو کسانے تو سیکنڈ اپسن چنیں گے اور اگر ادھر ہے تو آپ ادھر سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ کو ڈگی کا ٹائپ چننا ہوگا پکی ہے یا پھر پلاسٹک کی ہے وہ آپ اپنے حساب سے یہاں پر سیلیکٹ کر لیجئے اس کے بعد ڈگی کی کتنی اکشمتہ ہے چار لاکھ لیٹر ہے یا پھر چار لاکھ لیٹر سے عدیق ہے تو وہ آپ اپنے حساب سے یہاں پر سیلیکٹ کر لیجئے اس یوجنا میں آویدن کرنے کے لیے کم سے کم ڈگی کی اکشمتہ چار لاکھ لیٹر ہونی چاہیے اسے اوپر ہے تو کوئی دکت نہیں ہے لیکن کم سے کم اتنی اکشمتہ ہونی چاہیے چلی ہم یہاں پر چار لاکھ لیٹر سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس ڈریپ یا پھر فوانا والا سسٹم بھی ہونا چاہے اگر پہلے سے ہے تو آپ یہاں پر یس کریں گے نہیں تو نو سیلیکٹ رکھیں گے لیکن آپ کے پاس یہ ہونا چاہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس پمپ ہے ورکنگ کنڈیشن میں تو آپ یہاں پر یس کر سکتے ہیں نہیں تو نو سیلیکٹ رکھیں گے لیکن ویریپکیسن کے ٹائم آپ کے پاس پھوارا سسٹم اور پمپ ہونے چاہے تب ہی آپ کا پیمنٹ ہو پائے گا تو وہ آپ کو دیان میں رکھنا ہے آپ ڈوکومیٹ اپلوڈ کریں گے یہاں پر سیل اپ سیلیکٹ رکھیں گے اس کے بعد یہاں پر سب سے پہلے جمعہ مندی اپلوڈ کریں گے یہاں پر جمعہ مندی پٹواری دوارہ ٹیسٹیڈ ہونی چاہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو جمعہ مندی اپلوڈ کرنی ہے فائل سائز کی بات کریں تو ایک پوائنٹ دو ایم بی سے کم سائز ہونا چاہے جے پی جی پی این جی پی ڈی اپلوڈ کر سکتے ہو اور یہاں پر آپ جو جمعہ مندی اپلوڈ کر رہے ہو وہ کم سے کم جیرو پوائنٹ فائی ویکٹر کی ہونی چاہے وہ بھی سنچید بھومی کی وہ آپ کو یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے پٹواری دوارہ ٹیسٹیڈ ہونی چاہے جمعہ مندی کو اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کو بھومی کا نقصہ اپلوڈ کرنا یہ بھی پٹواری دوارہ ٹیسٹیڈ ہونا چاہے اس کے بعد اگر خود کی جمعہ مندی تو یہاں پر سیل اپ سیلیکٹ رکھیں گے چیک بوکس پہ کلک کریں گے چیک بوکس پہ کلک کریں گے سب میٹ پہ کلک کریں گے یہاں پر پریویو میں اپنے کمپلیٹ فورم کو چیک کریں گے چیک کرنے کے بعد یہاں پر کنفرم پہ کلک کریں گے اب یہاں پر آپ کا ٹرانجیکشن سکسیس فول ہو جائے گا ای میتر وولٹ سے پچاس روپے کٹیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرانجیکشن نمبر اپلی کے سن نمبر جنریٹ ہو چکے ہیں ریشپٹ کا پرینٹ آؤٹ لے کر کسان کو دے دیں گے اب چلیے جان لیتے ہیں کہ آپ اس کا سٹیٹس کس طرح سے دیکھ سکتے ہو بھویشی میں اگر آپ سٹیٹس دیکھنا چاہتے ہو تو اسی پیج بے آئیں گے یہاں پر آپ کو ریپورٹ کا اپسن مل جاتا ہے آپ کو اس اپسن پر کلک کرنا ہے ورطمار میں آپ کے فورم کا کیا سٹیٹس ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو جیسے ہی فورم اپرو ہوگا وہ بھی آپ کو یہاں پر دکھا دیا جائے گا اس کے علاوہ کوشینڈ ویگ وغیرہ ہوتا ہے تو وہ بھی آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہو ویو ڈیٹیل پر کلک کر کے یہاں پر آپ اپنے فورم کی کمپلیٹ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہو طرح سے آپ یہ کمپلیٹ فورم فیل اپ کر سکتے ہو تو اس طرح سے آن لائن آویدن کرنے کی بعد آپ کو تیس دنوں کے اندر سماندیت جیلا کرشی کارلے میں اپنے ڈوکومنٹ سب میٹ کرنے ہیں ڈوکومنٹ میں آپ کو ایک تو یہ ریشپٹ سب میٹ کرنی ہے جو آپ کو ایمیتر کے مادے میں سے ملی ہے دوسرے آپ کو جمع بندی بھومی کا نقصہ دار کارڈ بینک ڈائری اس کے علاوہ جو اس کا ایک آن لائن فورم ہوتا ہے اس کی بھی جرورت پڑ سکتی اس کا لنک ویڈیو ڈسکرپسن میں مل جائے گا تو یہ سبھی آپ کو اپنے سماندیت جیلا کرشی کارلے میں سب میٹ کرنے ہوتے ہیں وہ بھی تیس دنوں کے اندر اگر آپ نے آج آن لائن آویدن کیا ہے تو اگلے تیس دنوں کے اندر اندر آپ کو یہ ڈوکومنٹ سب میٹ کرنے ہوتے ہیں اگر آپ نے آن لائن آویدن کیا ہے اور اگر آپ گرامنٹ سہتر سے ہو تو آپ کو آن لائن آویدن کرنے کے بعد اپنے گرامنٹ سہتر کے کرشی گرام شیوک سے ایک بار جرور مل لینا چھئے یا پھر ان سے بات کر لینے چھئے کہ آپ کو آگے کیا کرنا ہے آپ کی وہاں پر جیو ٹیکنگ بھی ہوگی اور آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے آن لائن آویدن کر دیا ہے اب ہمیں آگے کیا کرنا ہوگا تو آپ کو اس کے بارے میں ادھیک جانکاری دے پائیں گے آپ کے شیطر کے حساب سے باقی اگر آپ کو کوئی اور سمجھے آ رہی ہے تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں ویڈیو پسند آیا تو لائک کریے اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریے اور اگر آپ چینل پر نئے ہو اور اگر آپ ہمارے ساتھ جھوڑنا چاہتے ہو تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیجئے جو کہ بلکل فری ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے امن میں کوئی بھی سوائل ہے یا پھر آپ کے امن میں کوئی بھی کنفیوزن ہے تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہو